کراچی کے تمام چھے اسلاح کے مختلف علاقوں میں آج شام سات بجے سے پندرہ روز کے لیے سخت لوگ ڈاؤن ہوگا نوٹفیکیشن جاری متاثرہ علاقوں میں گلشن اقبال، گلستان جوہر، بہدور آباد، موڈل کالونی، صدر، برنس روڈ اور دیگر علاقے شامل کمیشنر کراچی کے مطابق لوگ ڈاؤن کے دوران گروسری اور میڈیکل سٹورز کے علاوہ تمام کاروبار بند رہے گا پابلک ٹرانسپورٹ، ڈبل سواری اور بغیر وجہ کے گھر سے نکلنے پر پابندی خلاف فرصی پر سخت کاروائی ہوگی اشیاء خورنوش کی خریداری کے لیے گھر سے ایک فرد کو نکلنے کی اجازت ہوگی متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننا لازمی قرار پیٹرول بہران کی انکوائری مکمل نو آئل مارکٹنگ کمپنیاں بہران کی ذمہ دار قرار پیٹرولیم دیویجن حکام کے مطابق مصنوع بہران کا مقصد حکومت کو دباؤ میں لاکر قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا دی جی آئل کی سربراہی میں آٹھ رکنی کمیٹی نے انکوائری رپورٹ وزیر آزم کو ارسال کر دی ملوث کمپنیز کے خلاف سخت کاروائی کی سفارش آرمی چیف کی زیر صدارت گور کمانڈرز کانفرنس اسکری قیادت کا بھارت کے مضموم مقاصد ناکام بنانے اور نہتے کشمیریوں پر مظالم اور دہشتگر تنظیموں کی حمایت بنقاب کرتے رہنے کا عظم اجلاس میں افغان امن عمل میں مضبط پیشرف اور اس کے اسراق پر اتمنان کا اظہار کیا گیا کہا کہ قدرتی آفات اور بڑے چیلنجز کے مقابلے میں حکومت کی مدد کرتے رہیں گے اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور پاکستان زندہ باد کا فلک شگاف نعرہ لگانے والے نیلام گھر کے محضبان تاریخ عزیز دار فانی سے کوچھ کر گئے ان کی موت پر قوم افسردہ نماز جنازہ لاہور کے گارڈن ٹاؤن میں ادا کر دی گئی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی موسیقی